دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو میرا سلام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیکٹو این ایڈر ولوگ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مزیدار سا انڈے آلو نارمل ہر گھر میں یہ لش بنتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے امید ہے آپ لوگ کو میری ریسیپی سے بنائے ہوئے انڈے آلو بہت پسند آئیں گے آپ لوگ ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہم نے آٹھ دس انڈے لے لیا آپ کے گھر میں جتے بنتے ہیں آپ اتنے لے لیجئے گا اس کو بوائل کر لیجئے گا پھر اسی پانی میں آپ پہلے انڈے بوائل کریں گے آپ تاکہ انڈے ہمارے ٹوٹے نہیں اکثر یہ ہوتا ہے ہم جب دونوں چیزیں ایک ساتھ بوائل کرتے ہیں تو انڈے ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم لے لیں گے آلو اور آلو میں کو بھی اسی پانی میں ہی ایک ساتھ بوائل کر لیں گے جب ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں گے تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ریسپی ٹھیک ہے پانی بھر کے ڈال لیں گے اور پھر اس کے اندر ایک چمچ نمک بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے دو چمچ لیا ہے درکلسن کا پیسٹ تین ہم نے ٹماتر لیے تھے چھوٹے سائس کے ان کو پیسٹ بنا لیا ہری مرچ اور دھنیا یہ ہم لیں گے گانیشنگ کے لیے ایک چمچ نمک آپ اکا جنٹو ٹیسٹ لے لیجے گا دو چمچ پیسے مرچ دو چمچ کٹی مرچ ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ حلدی دیکھ لیجے تمام انگریڈینٹس بس یہ ہی ہیں پھر ہمارے انڈے اور آلو دونوں بوائل ہو گئے تھا ہم نے ان کو پیل کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی پیل کر لیے اور انڈے بھی ٹھیک ہے اب ہم لیں گے ایک پین اس میں کریں گے آئل گرم اور پھر ہم اس میں کریں گے اپنے انڈوں کو بوائل ٹھیک ہے ایکس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے جب تک اس کے اندر براؤن سا شیڈ نہیں آجاتا اور دونوں سائٹ سے ہم اس کو کریں گے تب تک ہمارے انڈے ہو رہے ہیں فرائے ہم آلو کو اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے صرف جو ہے پھوڑیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کروش نہیں کریں گے بلکل ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ انڈے بھی ہمارے براؤنو شیڈز پہ آ چکے ہیں فرائے کرنے سے انڈوں کا تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر وہ ہی آئل ہم نے سالن کے لیے یوز کیا ہم نے ایک پتیلے میں آئل لے لیا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کے گھر یوز کیا جاتا اب اس حساب سے لے لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے دو چمچ یوز کیا پھر میں نے اس میں ڈالیں کڑی لیوز اگر آپ کے گھر ہوں تو آپ ڈالیے گا نہیں ہوں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ایسے بھی بن جائے گا پھر ہم نے ڈالا اس کے اندر زیرہ ٹھیک ہے زیرے کو تھوڑی دیر ہم بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا ٹاماتر کا پیسٹ جو کہ میں نے تین عدد درمیانے سائز کے ٹاماتر لیے تھے اور ان کو پیسٹ کر لیا تھا اچھے سے ہم اس کو بھونتے رہیں گے بھونتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھے اس میں میں نے پیاز یوز نہیں کیا بغیر پیاز کے ہی اس کے اندر بہت اچھا سا جو ہے فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹاماتر پیسٹ یوز کیا اور باقی جو مسالے میں نے آپ کو بتائیں وہ سب یوز کی ہیں اب ان کو جو ہے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹھیک ہے پھر یہ بھوننے پہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں روگن اوپر آ گیا ہے تو یہ مسالہ ہم نے بھون لیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں انڈے اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر آلو بھی ہم ساتھ کے ساتھ ہی اس کے اندر اٹ کر دیں گے اب اس کے اندر ہم اپنا شربے کے مطابق پانی اٹ کریں گے جتنا آپ کو رکھنا ہے آلو کو پھوننے کا مقصد یہی تھا کہ شربہ پتلا نہ ہو آلو کو جب ہم اس طریقے سے پھوڑ کے ڈالتے ہیں تو شربہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک فلیور والی بات ہے اس کو بس ہم بوائر آنے تک پکائیں گے کیونکہ آلو بھی کک ہیں ہمارے اور جو ہے انڈے بھی ٹھیک ہے ہری میچے بھی میں نے ساتھ اٹ کر دی تھی تاکہ نرم ہو جائیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ایک بات بتائیے گا جو میں نے ولوگ کی اپننگ کی ہے وہ میں نے کس سٹائل میں کی ہے کسی لیجنڈ کے سٹائل میں کی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ کس کے سٹائل میں کی ہے اور چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک چھوٹا سا کومنٹس کر دیجئے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ